موسیقی 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 اور اس میں جو ہے وہ ہم اپنی جو چنا چاٹا اس کو سرف کر سکیں تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو لائٹ سا براؤن کر کے جو ہے نا اس کو ہم نے لائٹ براؤن سا ہم نے پاپری کو فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب جی اب جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپری اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اس طرح سے جو ہے نا وہ ساری ہم نے روئی پٹی کی جو پاپری یہ وہ فرائے کر لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے سٹرینر میں رکھتے گئے تھے تاکہ ایکسیسول اس کا سارا ڈرین ہوتا جائے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ میں دیکھاڑی تھی کہ چنے جسے بوائل تھے آلو بھی بوائل کر لیے تھے وہ ایڈ کی ہے اس کے بعد اس میں جو ہے نا وہ ایملی کا پلپ ایڈ کیا ہے جو ایملی کے سیڈن اس کو ریموو کر دیا تھا اور صرف اس کا پلپ جیوس ایڈ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس میں میں بلیک سولٹ ایڈ کیا ہے اور جو پککوڑیوں کے ساتھ مسالہ ہوتا ہے نا وہ آئٹ کیا ہے چاٹ مساءلہ آئٹ کیا اس کو مکس کیا اس کے بعد اس میں ملنٹ لیوز آئٹ کیا ہیں آپ کورینڈر لیوز بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس میں گرین چیری آئٹ کیا ہے انین آئٹ کیا ہے اس کو مکس کر لیں گے میرے پاس لیمن جوس ایویلبل نہیں تھا ورنہ میں وہ بھی ضرور آئٹ کر rhe ہوں لیمن میرے پاس گھر میں آئٹ کیا ایڈ نہیں کیا ٹھیکٹ聊سوں کے پازے چھچ پوٹ ہے ان کے خاندر پتاریں ڈی باٹی کرو اور چھچی کا ٹھیکو ٹھیکو ٹرین چھپ س Construction ہمارے پسپ سکتے ہیں ناکھی تو پورئے پیپری گرچک 생겼 جان سو Sus ہوت چیلی سوس جو ہوتی ہے وہ اور ساتھ میں مسترد پیسٹ آٹ کیا اور یہ گرین چیلی سوس آٹ کیا ہے یہ والی گرین چیلی سوس اس میں یوز کی تھی ٹھیک ہے اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں ایک ایک کو بیٹ کر کے اچھے سے وہ ایٹ کر دیں گے ہم بیچ میں ہی ایٹ کر دیں گے کہ پھر ہم اس کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد اس میں آل بابس فلار اور کارن فلار ریٹ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جو ہے نا مکسٹر کو تورہ سا ریفریجیٹ کر دیا تھا جیسے ہی مکسٹر جو ہے وہ بلکل سٹیک ہو گیا نا آپس میں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہنڈز کو اس طرح سے آل سے گریز کر کے اس کو شیف دینا سٹارٹ کر دی تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میں نے آپ کو شیف دے کے دکھا دی تھی اس کے بعد باقی ساری ڈرم سٹکس کو شیف جو ہے وہ ماما نہیں دی تھی اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ڈرم سٹکس کو اس طرح سے اس میں جو بریکرمز ہیں اس کے ساتھ کوٹ کر دیا تھا اور بریکرمز میں وہ تھوڑے سے سیسامی یعنی جو تل ہوتے ہیں وہ بھی آئٹ کیے تھے مکس کر دیا تھے تو جو فرائے پھر کرنے کے بعد بریکرمز کو کو جاتے ہیں پھر 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 اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے آپ اس کو یہاں تو ریفریجیٹ کر کے سیٹ کر لیں یا پھر اس کو افتاری سے پہلے ہافڈن کر لیں تو تاکہ جو ہے وہ یہ شیپ اپنی اچھے سے پھر پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ اچھے سے یہ گولڈن براؤن ہو گئے اور میں نے سرف کر دیا تھا یہ تھی ہماری بہت مزہدار سی ٹرم سٹک کے ریسیپی اور آپ سب کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ میں افتاری کے ٹائم پہ پاپری چارٹ اسیمپل کر رہی تھی تو اس کے لئے جو پاپری چارٹ پرپیر کیوئی تھی وہ ایٹ کی اس کے اندر جو ہے وہ چنہ چارٹ کی سنہ سے فیلنگ کر دی اس کو فیل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ گھڑ میں امنی کے چٹنی اویلیبل تھی ممہ نے بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی وہ ہمیں بہت مزیدار لگتی ہے امنی کے چٹنی اس کے اوپر ڈال کے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو ہم نے لاس میں جو امنی کے چٹنی آٹ کی اور اس کو سرف کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ اپی نے پرپیر کر دیتی اور ڈرینک پہ بھی آج ٹینک پہ بھی آج ٹینک پہ پنایا تھا اور کریمی فوٹ چارٹ کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے وہاں سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں and i hope کہ آپ سب کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا if you like the ویلوگ don't forget to subscribe my channel میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ